اسلام علیکم ناظرین ہاتی کشمیر کے اس شمارے میں میں آپ کا میجبان سعید سمی اللہ پھر ایک باری آپ کے سامنے کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن لے کے دوستو جیسا کہ آپ کو آر ایڈی پتا ہے کہ پرسوں سے بارشے پھر ہونے والی ہے یعنی سنڈے شام سے پھر سے بارشے سٹارٹ ہونے والی ہے اور جو ویڈر فورکاسٹ ہم اپنی ایپس میں اس وقت دیکھ رہے ہیں جو آپ کے موبائل فون میں بھی ہوگی تو ایراؤنڈ لگ بک پانچ چھے دن کا فورکاسٹ جو ہے وہ لگ بک بارشے ہیں کبھی کم کبھی زیادہ ایسا ہی نیکسٹ ویک آنے والا ہے تو یہاں پہ دو تین questions arise ہوتے ہیں دو تین situations arise ہوتی ہیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں دوستو پہلے وہ orchardist جن کا آر ایڈی بلوم ہو چکا ہے petal fall 20% سے زیادہ ہو چکا ہے تو بہتر ہے کہ وہ petal fall سپری کی طرف جائے جو بھی recommended fungicides ہے petal fall پہ جو یونیورسٹی کے سپریشوڑول میں آپ کو مر رہے ہیں بہتر ہے کہ آپ ان کے ساتھ جائے دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا پنک بڑ میں سو گیا وہ پنک بڑ پہ سپری نہیں کر پائے کیونکہ بارش ہے تھی اور اس وقت ان کو فل بلوم ہے یا ایک دو دنوں میں اور فل بلوم ہونے کی کوشش ہے تو اس condition میں بہتر یہ رہے گا کہ آپ سپری کریں چاہے منکوزپ یا پروپینپ آپ کو اگر یاد ہوگا دو ہزار اکیس میں بھی میں نے ایک ویڈیو آپ کے سامنے لایا تھا اس وقت ایک ایک ایکسپرٹ کے ساتھ نصار احمد گنائی صاحب کے ساتھ تو اس وقت بھی آپ نے یہ سپری کیا حالانکہ اس وقت جو کانشنشی وہ بلکل ڈیفرنٹ تھی بہت زیادہ بارشیں اس وقت ہوئی تھی اور اس وقت ہم نے سسٹمک فائنسائیڈز بھی اس وقت دیئے تھے لیکن اس سال ویسی سچویشن نہیں ہے تو بہتر ہے اگر آپ کا فل بلوم ہے ابھی آپ کو دو چار دن لگیں گے فل بلوم میں تو بہتر ہے کہ آپ مینکوزپیا پروپینپ کے ساتھ جائے اور بلکل اس کو مسٹر سپری میں دے جو پیٹلز ہے وہ زیادہ ڈسٹرب نہ ہو جس طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ لوگ پی جی آر سپری کرتے ہیں کچھ اسی طریقے سے کرے لیکن پورا لیف کور ہونا چاہیے اب تیسری کانشن یہ ہے کہ جیسے ہم شپیان میں ہیں میں نے چھ سات دن پہلے ہی پنک بڑھ کا سپری آر ایڈی کیا ہو اور اس وقت ہمارا ایراؤنڈ ٹونٹی پرسنٹ کہیں پہ فورٹی کہیں پہ سیونٹی پرسنٹ بلوم ہے تو ان کو فلحال گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے وہ بلکل بھی پریشان نہ ہو انہیں فلحال سپری کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے آر ایڈی پانچ سات دن پہلے سپری کیا ہوا ہے لیکن جن کا آر ایڈی پیٹل فال ہو چکا ہے ٹونٹی پرسنٹ سے ایبو ہے پیٹل فال سٹارٹ ہوا ہے اور بلوم پچھلے پانچ شی دن میں ان کا بہت ہوا ہے تو بہتر ہے کہ وہ پیٹل فال کے ساتھ جائے جو بھی ریکمانڈڈ وہاں سپری شڑول میں دیا ہے اس کے ساتھ جائے لیکن جن کی گیاب بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس وقت فل بلوم ہے تو بہتر ہے کہ وہ منکوزپ اور پرپینوپ کے ساتھ جائے وہ زیادہ بہتر ہے یہاں اور ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ گیاب کافی ہو گئی ہے اور پچھلے جو پانچ دس دن تھے وہ کافی ڈرائی رہے دوب بہت زیادہ تھی تو اس لئے جو سکیاب ہمیں پریڈکٹ کیے تھی دس دن یا پندرہ دن کے بعد آئے گی اگر آپ کو یاد ہوگا پچیس کو جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کیا تھا تو تب میں نے کہا تھا کہ دستاری کے بعد ایکسپیکٹل ہے کہ اگر کسی باغ میں انفیکشن ہوا ہے تو وہ دستاری کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملے گا اب کہیں کہیں پہ تو وہ دیکھ رہا ہے لیکن جب آپ کل سپری کرنے جائیں گے اگر آپ کے آرچڈ میں انفیکشن پچھلے دنوں ہوا ہے پچھلی بارشوں میں ہوا ہے اگر وہ باہر نہیں آیا جیسے ہی آپ سپری کرنے جائیں گے وہ ویسے ہی باہر آئے گا کیونکہ اس کو ہمیڈیٹی ملے گی مویسچر ملے گا تو ابرپٹلی آپ کو لگے گا کہ ویدن ٹونٹی فور آور سے ٹویل آور جیسے ہی وہ ٹائم ہو جائے گا تو آپ کو سکیب آرچڈ میں دکھ جائے گی اگر آپ کے آرچڈ میں سکیب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ فانجسائیڈ کر رہے ہیں اس میں کوئی ایشیو ہے بلکہ یہ موسم کی وجہ سے سارا کچھ ہوا اور جو پچھلا آپ کا میوی شاید ٹائم لی آپ نے شاید فانجسائیڈ سپری نہیں کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ